جو آہل عزیز کو جانتا ہے یہ واحد جو کتاب و سنت کی حامل قائمتن بی عمر اللہ اللہ کے عمر پر قائم ہے کتاب و سنت پر قائم کسی شخصیت کے پیروکار نہیں کسی امام کی تقلید نہیں کرتے اور وہ کسی ایسے سلسلے کی جو شریعت سے ثابت ہیں المحند المفند اس کتاب کا آغاز کان سے ہوتے ہیں ہم جناب فروع میں امام حنیفرہ محلہ کے مخلط فروع اصول میں ابو الحدن عشانی اور ماتوریدی کے پیروکار اور تصوف کے جو سلسلے ہیں ان میں چار ہمارے امام یا صور بندی فوروردی نقش بندی چستی یا قادری ہر چیز میں دین کو اس طرح پھیلا دیا گیا عقیدے میں فلان عمل میں فلان احکام میں فلان تصوف اور تذکیہ میں فلان یہ فرقہ بندی ہے ہم آہد الحدیث عقیدہ ہو اصول ہوں فروع تذکیہ ہو ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمدی یہ فرقہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا حامل ہو اس کو اللہ کے نبی جمعہ فرمائے وہ فرقہ نہیں ہو سکتا تو آہد الحدیث کو فرقہ کہنے والے یا فرقہ کا معنی نہیں جانتے اور یا پھر آہد الحدیث کو نہیں جانتے ان کے عقیدے کو نہیں سمجھتے ہم سارے امور میں دلیل کے پہروکار ہیں اور دلیل ہم جانتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ پہلی علامت کن لوگوں پر فٹ ہو رہی ہے قائمت امی عمر اللہ ایک طائفہ ہمیشہ اللہ کے عمر پر کتاب و سنت پر قائم ہو وقیدہ میں کتاب و سنت کے حامل عمل میں کتاب و سنت کے حامل احکام اور معاملات میں کتاب و سنت کے حامل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ کا فرمائے اس طائفے کی تعریف آپ خود فرمائے بعض ادیسوں میں اس کو عدل حق کہا گیا یعنی قائمت امی عمر اللہ کی جگہ عدل حق وہ حق پر قائم ہو گیا حق پر اور حق بھی کتاب و سنت کا نا یستنبیعونہ کا احقن ہو قل ای پر ربی انہو لحق اگر کتاب و سنت حق نہیں ہے قرآن و حدیث حق نہیں ہے تو حق کہاں ہیں پھر کس کھڑے میں پڑا ہوئے اگر قرآن و حدیث حق نہیں فرمایا کہ ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا تو فرمایا کہ فستم سک باللذی اوحی ایلئیکا انکا علا سرات مستقی و انہو لذکر لکا ولقومک و صوفت اسالور جو آپ کی طرف ہی کی جا رہے ہیں اسے تھامنے یقیناً یہی سرات مستقی یہ حق سرات مستقی نبی علیہ السلام نے زمین پر سیدھا خط کھینچا دائیں بائیں بہت سے خدود کھینچے صحابہ متوجہ ہو گئے کہ کوئی علم آنے والے کوئی علم آنے والے پھر آپ نے سیدھے خط پر اپنی انگلی رکھی کہ وہ تنکا رکھا فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ جس پر میں ہوں میں چل رہا ہوں میری پوری امت جنت میں داخل ہو سوائے اس کے جس نے انکار کی پوچھا کیا انکار کون کرے گا فرمایا کہ میں چل رہا ہوں اسی خط مستقیم پر جو اسی خط مستقیم پر آگئے چل پڑا میرے پیچھے وہ جنت میں میرے ساتھ جائے یہ خط مستقیم میں اس پر چل رہا ہوں روان دماؤں جس نے اسی پر اپنے آپ کو ڈال لیا جنت میں میرے ساتھ جائے اور جو دائیں بائیں مڑ گیا پھر گیا وہ راستے جن پر شیطان بیٹھا ہوئے جس کے سرے خط مستقیم میں جڑے ہوئے ہیں الگ نہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کیلئے لَا فُعْدَنَّ لَهُمْ سراتِ مستقیم شیطان کہ میں سراتِ مستقیم پر بیٹھوں گا تیرے بندوں کو ورگ لانے کیلئے اس سے دور نہیں ہوگا لوگ سراتِ مستقیم کے بہانے آئیں گے اور ہر عمل میں میری تزہین شامل ہوں میرے اضافے مرمہ سادھی کے ساتھ جو لوگوں کو دھوکہ دیں یہ دھوکہ آل علم کو نہیں دے سکتے ان کے پاس کتاب و سنت کا نور ہے علماء کو نہیں دے سکتے ان کے پاس قرآن و دیس کے دلائل ہیں میں آمد الناس سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کے یہ لبہات جو ہیں علماء کے ساتھ گزار اس ملمہ سادھی کو آپ نہیں پہچان پائیں شیطان کی تزہین اور شیطان کی خوبصورتی کو اس کے اضافوں کو آپ نہیں پہچان پائیں راستہ سراتن مستقین سے چپکا ہوگا جڑا ہوگا مگر شیطان کے اضافوں کے ساتھ آپ کو دھوکہ دے دیں علماء جانتے ہیں کیا دین ہے اور کیا شیطان کے اضافے کیا چیز نصوص کے تاہت ہے اور کیا چیز طریق شیطان اور سمیل شیطان علماء کے ساتھ ملو گئے تو حق آپ پر آشکارہ ہوتا رہی گا حسن بصری کا قول ہے جب بھی فتنہ آئے گا جو کہ شیطان کی سادش ہوتا ہے اس کو علماء فور انچان جائیں جوہلا نہیں پہچان لیں جوہلا اس کو ملمہ سادھی سمجھیں گے اور خوبصورت راستہ قرار دیں گے مگر علماء پہچان لیں گے علماء پہچان لیں گے علماء کے مقام کو جانو یہ بھی یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ ایک سادش کے طاعت علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اس میں جھوٹ ہو سچ ہو کوئی تمہیں اس میں حتیٰ کہ یہاں تک جھوٹ بولا گیا جب دجال آئے گا تو اس کے حلقے میں سب سے تیلی کے ساتھ دو گروہ داخل ہوں گے ایک عورتیں دوسرا علماء علماء کہاں سے لیا آگا عورتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے عورتیں دجال علشقے میں شامل ہوگی اور اللہ کے پہلے پہلے ہم نے فرمایا وہ شخص انتہائی دانا اور بینہ ہوگا حازق ہوگا جو اپنے گھر سے اگر نکلے تو اپنی عورتوں کو رسی سے بان کر جائے تاکہ باہد نہ نکل سکے دجال کے چنگل بھی نہ آج عورتوں کا شامل ہونا حق ہے علماء کہاں سے لئے یہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایک تناقض کا عزیزہ جو اللہ کے پیغمبر علماء کی شان بیان کر رہے ہیں علماء برسد الانبیاء یہ انبیاء کے وارث ہیں فرما رہے ہیں فضل العالم دل عابد کہ فضل الخامر لیلت البدر علی سائر الكواکر یہ ایک عالم کی فضلیت اور فرقیت ایک عابد پر کتنی ہے جیسے چوتھویں کے شان کی تمام ستاروں پر جس نبی کی زمان سے علماء کی شان میں یہ باتیں بیان ہوں وہ نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ علماء دجال کے حلقے میں شامل ہوں تو اللہ کی نبی کی طرف تناقض کی نسبت ہے جھوٹ بولا گیا کوئی روایت ایسی نہیں صرف علماء سے لوگوں کو دور کرنا یہ ایک سادش ہے جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ علم کا مصدر منبع علماء ہے بس نبی رسولان کا فرمان ہے قرب خیامت علم کب اٹھے گا جب علماء اٹھ جائیں باقی سب کچھ ہوگا یا آپ کے کیمرے ہوں گے آپ کی لیبریڈیاں ہوں گے آپ کی ڈسکیں اور سب کچھ ہوگا علم نہیں ہوگا کتابیں ہوں گی یوٹیوب اور جو کچھ یہ پروگرام آپ لے کر پھرتے ہیں سب کچھ ہوگا علم نہیں ہوگا کیونکہ علم کا مصدر علماء ہے نبی رسولان کی حضیث ہے علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے یہ ایک سادش کہ خود ان کی کو غلط فہمی ہے یا کسی کا آلائکار ایک سادش کتاب لوگوں کو علماء سے دور کرنا تو بات تھوڑی سے پھیل گئی اصل بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اس جو طائفہ ہے اس طائفہ کی علامتیں کیا ہیں وہ حق پر قائم ہوں گے حق کو سمجھنے والے ہوں گے کتاب اور سنت پر قائم ہوں گے یہ اس کی علامت اور دوسرا ظاہری صاحر ہوں گے ظاہر ہوں گے ظاہر کا ایک منہ غلبہ غالب ہوں گے وہ اللہ ذی ارصد رسول اب الہداب دین الحق لیو دیرہو علی الدین کل تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دی یہ غلبہ تلوار کا غلبہ نہیں حجت کا غلبہ کوئی طاقت ان کی دلیل کو توڑ نہیں سکے امام شافی کا قول ہے من طانب الحدین طالب ہوتا ہے اس کی حجت اس کی دلیل سب سے زیادہ قوی ہوتی امیرور فرمایا کرتے تھے یہ اہل الرائے تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن پڑھ پہ تم پر حجت قائم کریں گے اپنی مرضی کی تفصیریں کر کے تم کیا کہو فَخُضُوْهُمْ بِسُنَّةِ تم ان کو پکڑو سنت پڑھ کے اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر کے پکڑو کیونکہ حدیثوں نے ان کو تکاہ مارا ہے ان کو آجز کر دی ہے حدیثوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی لیکن قرآن یہ آیتیں پڑھیں گے مرضی کی تفصیریں کریں گے تفصیر میں رائے تمہیں بھرگرانے کی کوئش کریں گے ایسے یعنی گندے اور برے طبقے کا تم محقظہ کرو اللہ کے بیغمبر کی حدیثیں پڑھیں گے تو حدیث کا طالب اس کی حجت کا کوئی طور نہیں تو اللہ کے بیارے بیغمبر نے ان کی علامت بیان کی کہ وہ غالب ہوں گے بانا ان کی حجت غالب ہوگی ان کی حجت کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا باقی ہیں تکلیفیں ہو سکتے ہیں یہ تکلیفیں ہمارے عجر کا باعث ہوتی ایک نکتہ گیار اور ظاہر کا دوسرا معنی وہ لوگ چھپے ہوئے نہیں ہوں گے غیر مستدر آیاں ہوں گے کھلن کھلہ اور ظاہر خود بھی اور ان کی دعوت بھی یہ آد الحزیر سے جن کوئی دعوت کا ہر نکتہ بلکل کھلن کھلہ آشکار ہے اگر تفصیل میں جائیں تو بڑا فقد لگے گا لیکن کئی لوگ اپنی دعوت کو چھپاتے ہیں اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں تبلیغی جماعت ہے پاکستان میں کیا پڑھیں گے تبلیغی نسا سعودی عرم میں بند کر دو اس کو لیاو سالحین کھولو وہ پڑھو انہیں وہ چاہتے ہیں اس کو وہاں ظاہر نہ کیا جائے دعوت ان کی مستدر ایک طبقے کے لئے سعودی عرم میں نہیں ان پر وہ عقیدہ آشکارہ ہو جائیں گے کاش میں نے اس ساتھی کا کوئی پتہ لے لیا ہوتا کوئی نمبر لے لیا ہوتا جن سے اچانک ملاقات ہوئی تعریف ہوا ان کی چھوٹی سی تفصیلی بات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تبلیغی جماعت میں تھا حرابل دستے مشورہ دینے میں پیش پیش ہوتا لیکن میں محسوس کرتا کہ رات کو کچھ سے کچھ چھپاتے ہیں یہ لوگ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو مجھ پر ظاہر نہ ہو مجھ سے چھپاتے ہیں مجھ اس کی تشویش تھی میں ان کے چہروں سے یہ بات پڑھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا کچھ چھپاتے ہیں چنانچہ جب بھی میں چلا جاتا جا کے سونے کے لیے رات کو تو پھر وہ کمرہ بند ہو جاتا ایک در میں نے پرادہ کر لیا کمرے میں کیا کرتے ہیں چنانچہ بہنے رات کو کچھ آدھے پونے گھنٹے بعد دروازہ کھولا تو چیخو چلا رہے ہیں اور استماعی ایک ذکر کر رہے ہیں وہ صور بردی طریقہ تھا یا نقص بندی طریقہ تھا بدری طریقہ ذکر یعنی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یہ عادل حدیث ہیں ہر معاملہ عقیدے کا عمل کا ہر معاملہ ایک کلم کھلا موجود ہے کوئی چیز مستطر نہیں کوئی چیز پوشیدہ نہیں کتنے لوگ ہیں ایسے اپنی فقہ کے مسائل چھپاتے ہیں ڈرتے پھرتے ہیں یعنی بعض ایسے مسائل جو یعنی کیا ان کی مثالیں میں دوں یہ پر تقدس محول ہے بعض ایسے مسائل جو نہیں چاہتے کہ لوگوں پر بازے ہو لوگ ان کو پڑے ہیں ایسے ایسے مسائل چھپاتے ہیں تو ظاہرین وہ لوگ غیر مستطر ہیں ان کی دعوت بھی آیاں ہیں ان کی علماء بھی آیاں ہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں کوئی نکتہ ان کا چھپا ہوا نہیں ہر چیز کھلن کھلر ظاہرن و باہرن موجود کوئی چیز اگر خلاف ہے کتاب و سنت ہے تو اس سے رجوع کرنے والے سب سے پیش یہ لوگوں حق پر خائے ظاہرین لا يذر من خضل اور جو ان کو کوئی زلیل کرے یا منخالف ہو جو ان کو مخالف ہو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا نقصان کی دو قسمیں ایک افمان بھی نقصان اور ایک ظاہری جسمانی نقصان مان بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ان کی حجت تنظر نہیں ہوگی ان کی آواز کو دبا نہیں سکے گا جتنے چاہے مظالم ڈھالیں اپنی عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے اپنی عمل کو نہیں چھوڑیں گے ان مظالم پر صبر کریں گے اور اس صبر ان کی کامیابی لا يذر کوئی نقصان نہیں نقصان تب ہو جب کوئی اپنے صحیح عقیدے سے منحرف ہو جائے وہ نقصان لیکن یہ ثابت قدم ہوں گے استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور جہاں تک دوسرا نقصان جسمانی نقصان ظاہر نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں وہ انبیاء کی سنت اشد البالال انبیاء ثم الامثل فالامثل جتنے زیادہ نقصان ہوں گے اتنے عجر پڑے گا ثواب میں اضافہ ہوگا وہ وہ مراد ہے کہ لا يذره من خضاله یا من خالفہ کہ ان کی مخالفت کرنے والا یا ان کی ان کو ذریع کرنے والا ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا نقصان تب پہنچتا ہے جب کوئی اپنے صحیح منحج کو چھوڑ دے عقیدے کو چھوڑ دے تکلیف ہوتے ٹھیک مگر نہیں وہ استقامت کا پہاڑ ہوں گے استقامت کا مظاہرہ کریں موسیقی